السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل ٹیک یوٹیوب چینل فرینڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں اوپو اور ریال می ڈیوائیسز کے لئے کلر ویڈ سیکس اور ریال می یو آئی کے لئے دارک گریڈینٹ ٹیم کافی اچھی ٹیم ہے اور آپ کی ٹیوائیس کو ایک الگ ہی لک جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس ٹیم کو پرمنٹلی اپنی ڈیوائیس کے اندر کیسے انسٹال کر پائیں گے اور اس ویڈیو کے اندر ہی آپ کو اس ٹیم کا جو ہے پاسورٹ دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس کے ساتھ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنے جاتے ہیں جب ٹیم کو تو آپ کو کوئی بھی ایڈ اگر شو ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی کلک کرنا ہے کیونکہ اس ٹیم کو بنانے میں ہماری کافی محنت ہوتی ہے تو آپ ہماری محنت کو سپورٹ کیا کریں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز اس ٹیم کو پرمنٹلی آپ اپنی ڈیوائس کے اندر کیسے اپلائی کر پائیں گے اس کا میتھر میں آپ کو بتا رہتا ہوں سارا میتھر آپ نے فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے فائل منیجر میں جانا ہے اس کے بعد فون سٹورج میں اور یہاں پہ آپ کو کلر اور اس کا ایک فولڈر دیکھنے کو ملے گا اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے اپ سٹورج میں جانا ہے اس کے بعد اپ انفو میں سٹورج یوزج میں اور کلیر ڈاٹا کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے میری ڈسکرپشن لنک سے ایک فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح کے ایک فائل ہوگی یہ آئی موڈ پرو پلس پیچ لسٹ کے ایک فائل ہوگی تو یہاں سے آپ نے اس کو اپنی ڈیوائس کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ اپک کی فائل کو آپ نے اپنی ڈیوائس کے اندر انسٹال کر لینا ہے تھوڑی دیر یہ انسٹالنگ میں لگے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈن کر دینا ہے پیچز لسٹ کو یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو آئی موڈ کے فولڈر میں پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی آئی موڈ پرو ایپ کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی theme فائل کو سرچ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اپنی فائل کو سرچ کر لیتا ہوں یہ تو آپ نے اس کے اوپر tap کرنا ہے اس کے بعد patches میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو patches list کافی دیکھنے کو مل جائیں گی تو کوئی بھی theme آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ stay awake کو select کر لیتا ہوں success patch لکھا ہوا آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے file manager کو دوبارہ open کرنا ہے اور اس theme file کو آپ نے apply کرنا ہے تو یہاں پہ ایک مرتبہ tap کریں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا try make button پر آپ click کر دیں theme apply ہونا start ہو جائے گی تھوڑی دیر میں یہ apply ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو 5 minute trail کا ایک error دیکھنے کو ملے گا اسے buy pass کرنے کے لیے دوبارہ file manager میں جائیں اس کے بعد phone storage میں اور یہاں پہ آپ کو color west کا ایک folder دیکھنے کو ملے گا اس کو یہاں سے آپ delete کر دیں اس کے بعد دوبارہ theme store کو tap کریں app info میں جائیں storage usage میں اور clear data کر دیں اس کے بعد دوبارہ theme store کو open کریں permissions کو allow کر دیں اور یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے stay awake تو پہلے theme آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اسے simply download کر لیں اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو like بھی ضرور کر دیں کیونکہ اس کو بنانے میں ہماری کافی محنت لگتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے recent apps اسے تمام apps کو آپ نے click کر دینا ہے تو اب یہ آپ کی device کے اندر permanently apply ہو چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ نے theme store میں جانا ہے اس کے بعد me میں my resources میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں stay awake یہاں پہ select ہو چکی ہے تو اب آپ کو کوئی بھی 5 minute trail کا error جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا theme apply ہونے کے بعد آپ کو home screen کا interface کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا icon packs یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائیں گے notification panel آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ dialer pad کا interface آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا file manager کی اگر ہم بات کریں تو file manager کا interface آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا folders کا interface آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ setting کا interface آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا charging animation کی بات کریں تو charging animation آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا کافی اچھا charging animation ہے اور بھی کافی اچھی آپ کو customization دیکھنے کو مل جائے گی تو i hope میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی themes میں آپ کے لئے لاتا رہوں تو اس کے لئے میری channel کو subscribe کر لیں اور اس کے ساتھ لگے bell icon کو press کر دیں تاکہ فیچر میں میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو notification سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ